پاکستان کا بھارت کو سرپرائز رات کے حملے کا دن کی روشنی میں قرارہ جواب ہم سے نہ علجنا پاکستان کے دل سے دشمن کو پیغام جیوے جیوے پاکستان اہل لہور ایک زبان بچے بڑے سبی پرجوش بھارت کے خلاف نارے بازی شہر بھر میں بھارت مخالف ریلیاں اور مظاہرے اسلامی جمعیت طلبہ کی مال روٹ پر ٹراش انڈیا ریلی استمبول چاک سے مسجد شہدہ تک ریلی میں سینکڑوں افراد کی شرکت بھارت کے خلاف نارے بازی پولٹری ٹیڈرز اسوسییشن کی ٹلینگٹن مارکٹ سے جیل روڈ تک ریلی بھارت کو بھرپور جواب دینے کا عزب بھارتی جارہیت کے خلاف اہل لہور تیار وکلا برادری بھی پرجوش ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا ہنگام اچلاس نومنتخب صدر حفیظ و ریمان چودری کی زیر سدارت اچلاس چاری اپنے فوج پر فخر ہے سیاسی قیادت ہم آواز عبدالعلم خان کا پاک فوج کو تیارے گرانے پر خیراج تحسین مودی کو ہر سطح پر جواب دینے کا عزم صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے کہا پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے فوج نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گی فیاضل حسن چوہان کے بھی بار بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا مودی کو کہا تھا کہ پنگا نہ لو بھارت نے پاکستان کو اکسایا پاکستان اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے شہباز شریف کا ٹویٹ اور بھارت خشیدہ صورتحال علام اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کمرشل پروازے آرزی طور پر روگ دی گئی شہرگل کوڑا کوڑا چھٹے روز بھی صفائی ورکرز کی ہرتال گلی محلے چوکو اور چوراہوں میں پڑے کوڑے ران انتظامیاں کموں چڑھانے لگے تافن پھیلنے سے شہروں کا جینہ دو بھر الڈیوی ایم سی کا ادائیگی کرنے کا دعویٰ صفائی ورکرز کو تحال تنخواہیں نہ ملیں شہر میں صفائی صورتحال پر اجلاس ترک کانٹریکٹرز نے شکایات کے امبار لگا دیئے تنگ کیا جا رہا ہے کٹوتیاں کی جاتی ہیں ترک کانٹریکٹرز کے تحفظات لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا دو بار چیک دیئے مگر تیکنیکی وجہ سے کیش نہ ہوئے تیکنیکی غلطی کی سزا پورا لاہور بھگت رہا ہے وزیر بلدیا منجاب حکمت کا مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے ائر ایمبولنس شروع کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت شبہ صحت کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے مطالق اجلاس صفائی وزراء اور عرقین اسمبلی کو ہسپتالوں کے دورے کرنے کی ہدایت ڈینگی کے صدباب سے مطالق بھی اجلاس ڈینگی کی روک تھام کے لیے مطالقہ محکموں اور اداروں کو متحرک کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مرز کو پنجاب میں پھیلنے سے بروقت روکنا ضروری ہے اور حکومت شبہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے نرسز کی تربیت پر توجہ ہے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ایف ایم ایچ انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب موسیقی